اللہ اکبر شپکلی گری تو میری بہن کا انتقا کا فیس جل گیا ہو ستائیسے روزے ہو آج پھر گریے آج پھر گریے آپ کی سسٹر کا فیس جل گیا اللہ تعالیٰ ان کو شفا تا فرمائے بڑے غم کی بات ہے لیکن اس کا چھپکلی گرنے سے کوئی تعلق نہیں یہ جہالت کی باتیں ہیں زمانے جاہلیت کی حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں بدشبونی نہیں ہے تو یہ چھپکلی ہیں کتہ گزر گئے آگے سے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوہ بیٹھا ہوئے تو کیا ہو جائے گا کینچی چل رہی ہے خامخہ میں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا باکہ چھپکلی ہے بڑا گھندا جان پر بہت برا جان پر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھوک مار مار کے اس آگ کو بڑکا رہی تھی اس لئے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس چھپکلی نے بڑکایا ہوگا اس کو مارونا ان چھپکلیوں کا کیا قصور ہے اصل میں جانوروں کا تو اس کا بھی قصور نہیں تھا جو بڑکا رہی تھی یہ مثال حدیث میں ہوتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی جبلت میں انسان کو نقصان پہنچانا ہے یہ انسان کے لیے فائدہ من جانور نہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہوگی چھپکلی جو حدیث میں جب چھپکلی کا لفظ آتا ہے تو اس میں گرگٹ بھی داخل ہوتا ہے یعنی چھپکلی کی جنس کے جتنے جانور ہیں وہ اس میں داخل ہوتے ہیں سمجھتے ہو تو چھپکلی گرگٹ جہاں دیکھو بم دھماکے سے اڑا دوئیں لیکن تمیز سے مارو ترپا کے نمت مارو نبی نے فرمایا جس نے چھپکلی کو ایک وار میں مارا سو نیکیاں کیا مطلب جتنے وار میں مارو گے نیکیاں کم کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے لوگ مارتے ہیں پہلے دم کٹتی ہے ایک گھنٹہ دم کا ناچ دیکھتے ہیں وہ کھڑے اوپر پھر دیکھتے ہیں وہ چھپکلی کہاں گئی پھر ایک وار مارا وہ غلط لگا اس کی یہ ٹانگ ٹوڑ گئے وہ ترپا ترپا کے جانور کو تکلیف تو ایک دفعہ دیوار پیسے کر کے جوتا مارو اسٹیکر بن جائے اس کا مجھے تو چھپکلی کے تصور سے گھن آتی ہے مطلب نہیں مجھے اس جانور سے کچھ عجیب سی وہ ہے میں چھپکلی مار بھی نہیں سکتا مجھے اتنی گھن آتی ہے تو اس پر آتے ہیں آج کل وہ اس کی طرف رخ کر کے کرو اُلٹا ہو گیا نا بعض دفعہ بھولے سے بٹن تا غلط دبا دیا آپ نے تو کچھ اور بھی مر سکتا ہے اس بھولا